الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستعفره ونؤمن به ونتوکل وعلیه ونعوذ باللہ من شعور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یحبه اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا حادی لہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک ده ونشہدو انہ سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیر ونذیر وداعی الاللہ بإذنه وصراج منیر اما بعد فقد خال اللہ تبارک و تعالی لشان حبیبه تشریفا و تحریم و تکریما مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اما بعد فقد خال اللہ تبارک و تعالی سُبْحَانَ اللَّذِي آسْرَا بِعَبْدِهِ لَا اِلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَا الْمَسْجِدِ الْاقُصَى سُبْحَانَ اللَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُورِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَبَلَّغَنَا وَنَحْنُ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ خلفاءِ سلسلہِ عامریہ برادرانِ طریقت عزیزانِ ملتِ اسلامیہ عزیزانِ گرامی حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکارِ دو عالم مجسم صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 وسلم کی امت نے پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا عمتی ہونے کا فقر عطا فرمایا اللہ سبحان اللہ آج نیراج النبی صلو اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے میں الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ عرصے سے وقتاً پا وقتاً جگہ جگہ تخلیریں کرتا چلا رہا ہوں بہت سے ریکارڈ میں نے موجود ہے علماء کے سامنے حضورگوں کے سامنے کیا عرض کروں نیراج النبی کے عنوان سے کیا عرض کروں نیراج النبی حضور کی زندگی کا ایک واقعہ حضور کی زندگی کا ایک واقعہ ہے بلا شبہ ایک واقعہ ہے میراج النبی سرکار دعالم صلو اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا ایک موجزہ ہے یقیناً ایک موجزہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ میراج حضور کی زندگی کا ایک واقعہ نہیں حضور کا ایک موجزہ نہیں بلکہ حضور کی ذاتِ گرامی صفات کی ایک صفت ہے حضور کا ایک وصفِ کمال ہے میراج کہتے ہیں ترقی کرنے کو میراج کہتے ہیں اوپر اٹھنے کو چڑھنے کو اور چڑھتے چلے جانے کو تو حضور کی زندگی قروج ہی سے عدارت ہے حضور پیدا ہوئے بلند ہونے کے لئے حضور پیدا ہوئے رفعات پانے کے لئے حضور پیدا ہوئے اونچے سے اونچے ہوتے جانے کے لئے تو حضور کی صفت ہے میراج حضور پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام موجز نظام میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَى اے مصطفیٰ تمہاری ہر گزری ہوئی ساتھ سے تمہاری آنے والی ساتھ بہتر ہے برتر ہے عفضل ہے عالی ہے تو حضور ایک حالت پر رہنے کے لئے نہیں آئے حضور کا کام ترقی حضور کا کام آگے برتے جانا آپ نے کیا پڑھا ہے حضور یمیں پڑھا ہے میں نے وہ یمیں ہے بس یمیں رہ گیا یمیں پاس کیا اس نے یمیں کا ان کے حد پاس کیا یمیں تیس سال میں یمیں پاس کیا چالیس سال کا ہو گیا بھی تو یمیں پچاس سال کا ہو گیا بھی تو یمیں بہت کوشش سے سن رہے ہیں اللہ جزائے خیر دے بڑی محنت سے سن رہے ہیں بڑی محنت سے بعض حضرات آپ دات دے کے گزر گئے ہیں وہ ابھی محنت سے سوچ رہے ہیں کیا بھول گئے ہیں تو کیا اس کے بیعتہ بھول گیا آپ حضرات نہیں تیس سال کے عمر میں یمیں پاس کیا چالیس سال کا ہو گیا یمیں ہی ہے پچاس سال کا ہو گیا یمیں ہی ہے سال برس کا ہو گیا یمیں ہی ہے ترقی نہیں ہے یمیں یمیں بس یمیں کسی نے یمفل کیا پچیس سال میں پچاس سال کا ہو گیا یمفل گیا تو یمفل ہی ہے کسی نے پی ایش ڈی کر لیا تیس سال کے عمر میں پچاس سال کا ہو گیا بھی تو پی ایش ڈی